راجوری اتنکی حملے میں لردوشت لوگوں کی ہتیاں کے بعد چپ رہنے پر لوگوں کی علوشناؤں کا سامنا کرنے کے بعد آج چیمبر آف کامرس اینڈرسٹریز جمہو سامنے آیا جمہو میں اجوجد کی گئے ایک پترکار بھارتہ میں چیمبر آف کامرس اینڈرسٹریز کے ادھیاکشت ارنگ گپتہ نے کہا کہ راجوری میں ہوئی اتنکی بھارتہ درگاگے کون ہے اور چیمبر اس کی نندہ کرتا ہے اور اس اتنکی حملے میں مارے گئے لوگوں کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کرتا ہے پترکاروں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارنگ گپتہ نے سارا ماملہ سیبل سوسائیٹی پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اس اتنکی حملے کا بیروت کرنا سیبل سوسائیٹی کا فرض تھا اور سیبل سوسائیٹی نے اسے ہینڈل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کے پانچ سدد سے باہر تھے اور انہیں اس کے لیے افسوس ہے موڈدوں کی بات کرتے ہیں موڈدہ آج بھی کوئی آتا ہے جم چمو چیمبر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے جس سیبل سوسائیٹی کا موڈدہ تھا جس کو سیبل سوسائیٹی نے ہینڈل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہمیں سب تفسوس ہے میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارے ٹیم کے پانچ مہمبر جو ہیں وہ باہر تھے کے بار گورک جی تھے اور گورک جی جو ہیں وہ اس میٹنگ میں گئے تھے اور انہوں نے کوشش کی تھی اپنی طرف سے بتانے کی کہ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کوئی بھی سٹیپ لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ انہوں نے کیا رسیزن ریا آپ وہ ہی بتا سکتے ہیں میں اس میں کوشش نہیں بتا سکتے ہیں لیکن موڈے سب تفسوس ہے اس بات کا کہ جب بھی کبھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا تھا جمعوں کی سیبل سوسائیٹی کھڑی ہو جاتی تھی اور کھڑے ہو کر کے کوئی نہ کوئی رسیزن ہو بہی عرن گپتہ نے ارجوری آتنکی حملوں پر کہا کہ اس طرح کے حملوں کا مکہ کارن گرام رکھشا سمیتیاں جانی بی ڈی سی کو ختم کرنا ہے عرن گپتہ نے کہا کہ گرام رکھشا سمیتیوں کے گھٹن کے بعد بڑے پیمانے پر ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا پلائیر رکھا تھا اور بی ڈی سی سدسیوں نے انتقباد کی کمر توڑ کر چنا بیلی اور پیر پنچال کے شیطر کو انتقباد مکت کیا تھا عرن گپتہ نے سرکار سے پناہ گرام رکھشا سمیتیوں کا گھٹن کرنے اور بی ڈی سی سدسیوں کو آدمی خاتھیار دینے کی مانگ کی ہے تاکہ ان علاقوں سے انتقباد کا صفایہ کرنے میں سفلتہ مل سکے جس طرح سے بی ڈی سی کمیٹیز کو ڈیفنٹ کیا گیا یہ اسی کی وجہ سے جو یہاں پر کلنگز ہوئی ہیں اسی کی وجہ سے ہوئی ہیں پولیس کا ہر بیک کی جو ہے ہر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا لیکن بیلیس ڈیفنٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ ملیٹ ایکس کا مقابلہ کرتی ہیں ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے ان کو ریوائل کر سکے بی ڈی سی میمبر کو سٹین تھن کر سکے ان کو مارڈل جو اس میں جو ویپنز ہیں ان کو دے کر کے تاکہ وہ اپنی رکشہ کے ساتھ ساتھ اس بارڈر کا بھی وہ رکشہ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کورنٹ سے جو جھوک ہوئی ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا موسیقی